بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کرد میں اور جو لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ضرور دیکھیں ان کے تلیلیوں تو سبھی کچھ ہے لیکن جو لوگ اس علاقے سے بابستہ ہوں یا ان سے کئی یادیں جڑیوی ہوں تو اپنی یادوں کو اپنے بچپن کو تلاش کریں ان جگہوں پہ کہ کون کہاں سے گزرتا تھا کیا رہتا تھا کیا ہوا کہاں بڑھتے تھے تو چلتے ہیں آگے چلیے ہمیں بھی لیفٹ ٹرنٹ کی طرف لے رہے ہیں ابھی گاڑیاں راستے میں آ رہی ہیں جیسے یہ راستہ کلیر ہوگا ہم ادھر لیفٹ کے سائٹ پہ اپنا ٹرنٹ کریں گے اور پھر آگے کی طرف چلیں گے تو جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ یہ جناب ہمیں راستہ ملا یہ ہم اس وقت ابھی نازعباز نارت نازعباز سے نکل کے مین روڈ کی طرف آ رہے ہیں یہ شاید وہ روڈ ہے نارت نازعباز کا جو سیفی کالیج سے آ رہا ہے اب ہم یہاں سے رائٹ ٹرنل یو ٹرنل لیں گے رائٹ پہ تاکہ ہم یہاں سے سیفی کالیج کی طرف جائیں راستے میں جبھی چیزیں آئیں گے ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے یہ جناب ہم میں روڈ کے اوپر آ رہے ہیں کتنے خوبصورت خوبصورت آپ کو بینگلوز نظر آ رہے ہیں اچھی سوسائٹی آبادی گئی ہے تو چلیے آگے چلتے ہیں اس وقت ابھی مغرب کے ہونے میں ٹائم ہے اور مغرب کے ہونے سے پہلے بہر ہے ویلاغ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جناب یہ دیکھیں سائٹ پر ایک بائیکوں کا پیٹرول پمپ آیا ہے اب ہم جا رہے ہیں اس وقت چورنگی جو کالیج ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں تو آپ لوگ جو رہیے ہیں جناب سائٹ پر ایک کوئی اتوار بازار لگایا سنڈے ہے اور یہ سنڈے بازار لگاوا ہے اب یہ پتا نہیں کہ سنڈے کو لگتا ہے یا کسی اور دن بھی لگتا ہے تو فلال یہ سنڈے والے دن ہم گزر رہے ہیں یہاں سے تو یہ سنڈے بازار لگاوا ہے لوگ کی آسانی کے لیے کون کون یہاں سے خریداری کرتا ہے اگر چو کرتا ہے بتائیں کیسا سامان ملتا ہے کیسے چیزیں ملتی ہیں ضروریاتی زندگی چیزیں ملیاتی ہیں آپ کو یہ جناب بھائی صاحب کی گاڑی کچھ قراب ہو گئی ہے کیا ہو گیا تو راستے میں کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں سامنے آپ کو یہ منگوپیر والی پہاڑیاں نظر آرہی ہیں جو نظر آرہی ہیں کوئی سامنے یہ شپ آنر کالج نظر آرہا شپ آنر کالج کا گیٹ نظر آرہا کس کس نے اس سے پڑھا ہے اور کون کون پڑھ رہا ہے ہم میسیج کر کے بتائیے اور یہ اب ہم رائٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے چورنگی اسے آگے کی طرف جا رہے ہیں ابھی ہم جائیں گے فائیو سٹار چورنگے کی طرف تو یہ دیکھیں کچھ ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے بی بی یہاں کا روڈ بن گیا ہے بہتر ہوا ہے بی 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 کچھ واقعی ہے بی بیش کا نالہ جو تھا اس کو ختم یعنی اس کو کورٹ کر دیا ہے لیکن یہ راستے میں جو لوگ کچھرا ڈال دیتے ہیں یہ اس سے ذرا استناب کرنا چاہیے کوئی کچھرا کا پروپر پلیس وہاں پہ کچھرا رکھیں کچھرا ڈالیں جو لوگ بھی کرتے ہیں چاہے وہ کچھرا اٹھانے والے ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں تو اس طرح اچھا نہیں لگتا روڈ پہ ساری دنیا میں لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کا علاقہ آپ کی بہچان ہوتا ہے لوگ اس حوالے سے جانیں گے کہ وہ فلان روڈ پہ تو کچھرا پڑھاتا ہے اس علاقے کے روڈ کچھرا پھیک دیتے ہیں تو وقت اچھا امپریشن نہیں پڑھتا تو کوشش کریں اپنی پہچان اپنی اچھی بنایں تاکہ اپنا علاقہ صاف شترہ رہے اور اگر کوئی غلط اس طرح کچھرا ڈال رہا ہے تو اس کو بھی سمجھائیں بہت پیار سے محبت سے خلال اس کے ساتھ سمجھائیں کہ نہیں پراپر جگہ پہ پھیک ہیں تاکہ یہ ہماری صفائی کے لیے ہیں جب صفائی شترہ اچھی ہوگی تو بیماریاں بھی کم ہوں گی شہد و تندرستی بھی اچھی رہے گی اب ہم فائیو سٹار چورنگی کی طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے لیف سائٹ پہ آپ کو آئے گا امام کلینک امام کلینک میں ایک ڈاکٹر بچوں کے بیٹھتے تھے ڈاکٹر فضل مبین اب پتہ نہیں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں مجھے نہیں پتا اگر آپ کو کسی کو بتا ہے تو میسیز کر کے بتائیے کہ ڈاکٹر فضل مبین ابھی بھی بیٹھ رہے ہیں بچوں کے سپیشلسٹ اس ویری گوڈ ڈاکٹر بہت اچھے ڈاکٹر ہیں چلیں گے نام ہم یہ چورنگی کی طرف آگے پڑھ رہے ہیں یہ فائیو سٹار چورنگی بریج آ گیا پہلے تو یہ چورنگی تھی لیکن ابھی بھی کچھ چورنگی کا اس سب آگیا بریج بن گیا یہ اوپر سے گرین بس والا جو روڈ جا رہا ہے وہ ہے یہ اور سامنے آپ کو ایک ابھی کلوک لگیوی نظر آئی کہ ایک ٹاور کلاک ٹاور ہی جیسے کہیں گے تو وہ ہاں پہ ہم اسی سائٹ پہ جا رہے ہیں دیکھیں ہمیں سب چورنگی کو نیچے سے کراس کریں گے بھائی صاحب ایک نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جو بچوں کے ٹوائے بیچ رہے ہیں جو شیپ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے کپڑے کے بنے ہوئے ہیں شیپ کے بچے گوڑ کے بچے تو وہ صورت لگتے ہیں ڈوکریشن پیش بھی ہوتے ہیں بچے بھی کھیلتے ہیں اس سے یہ جناب ہم آگا ہے فورڈ سٹریٹ کی طرف یہ لیفٹ سائٹ پہ کوئی بلڈنگ تھی جہاں وہ کلوک ٹاور لگا وہ تھا اور یہاں پہ ایک جے ڈی سی کا بھی اسٹیٹیوٹ تھا شاہر یہ ہم آگا ہے فورڈ سٹریٹ بتائیے کون سا آریا ہے لیفٹ پہ کون سا ہے رائٹ پہ کون سا ہے کون سا بلوک لگتا ہے کون سا آریا کہلاتا ہے آپ لوگ اگر جانتے ہیں تو ذرا میسیج کر کے بتائیے ہمیں کومنٹس میں بتائیے کس کس نے یہاں سے پیزا کھایا برگر کھایا کس کو یہاں کی کیا چیز پسند ہے کون حلیم کس کس کا حلیم پسند ہے کس کو یہاں پیپ کی وریانی پسند ہے تو بتائیے ہمیں اپنی یادیں اپنی ہمارے ساتھ شیئر کریں اچھا لگتا ہے اچھی یادیں انسان شیئر کریں ایک دوسرے سے خوشی ملتی ہے تو خوش رہیے ہمیشہ ہر ایک کے دکتر تکلیف میں ایک دوسرے کے ساتھ کام آئیے یہی انسان کی زندگی ہے اور اسی طرح آج ہم کسی کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیہ آسانیہ بنائے گا اور آسان رستے عطا فرمائے گا تو دفرے خیال لکھا کریں ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے کوشش ہوئی ہی فوڈ اسٹریٹ سے گزرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں لنڈی کوتل چورنگی کی طرف جناب تو ابھی دیکھیں لنڈی کوتل چورنگی آنے والی ہے ابھی مغرب کا پرائم باقی ہے مغرب کے ازان نہیں ہوئی ہے ظاہر یہ لائٹ سوگیرہ آن ہو گئی ہیں سب جگہ کی تو اچھا لگ رہا ہے اس وقت کی سما یہ بھائی صاحب نے اپنے گھوڑے اور قدے کو اٹھا کے انہوں نے اپنی گاڑی کے اندر موٹر سائیکل لگا لیے نئی ٹیکنک بھائی جدتی لوگ ہیں پاکستانی اپنا جگار کر لیتے ہیں اپنے روزگار کے لیے بچائے کی جا رہے ہیں یہ سامنے دیکھیں ہیں فوڈس والوں کی شاپس ہیں اور یہ آگے چلیں گے تو یہاں پہ ایک شاپس ہیں دو تین شاپس ہیں جہاں پہ آپ کو سیلنڈر وغیرہ مل جائیں گے گیس کے سیلنڈر وغیرہ مل جاتے ہیں ترپال وغیرہ پلاسٹک وغیرہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آسانی سیاں سے مل جاتے ہیں اب جنابی ہم نے لنڈی کوتل کی چورنگی ہم نے کراس کر لیے اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں بتا یہ کون سا روڈ ہے لیفٹ پہ کون سا علاقہ ہے رائٹ پہ کون سا علاقہ ہے کون سا بلوگ ہے تو یہ ہم جا رہے ہیں اس علاقے کے اندر ابھی آپ دیکھیں ہم آپ کو کہاں پہنچاتے ہیں جب تک آپ بتائیے کون کون سی جگہ سے ہم گزر رہے ہیں یہاں سے آپ لوگ کیا کیا دیا وابستہ ایک پیٹرول پمپ آئیک ہونے پہ شاید تھی سینجی پیٹرول پمپ آئی دنگ بند لگ رہا ہے اس وقت تو اب ہم جا رہے ہیں اس وقت تاہر ویلا کی طرف تاہر ویلا کے سگنل تک ہم جائیں گے تو رائیڈ سائٹ پہ تاہر ویلا کی بیلڈنگ نظر آئے گیا آپ کو منظر پہ پڑے ہوکے دیکھنے تو رائیڈ سائٹ پہ تاہر ویلا کی بیلڈنگ نظر آئے گیا ویلا کی راستہ جائے گا یہ سیدھا چلا جائے گا گلبرگ کی طرف گلبرگ اورالنور کی طرف گلبرگ کی طرف اور یہ سیدھا جو راستہ جا رہا ہے بلکل سیدھا یہاں ہندر لیفٹ سائٹ کے اوپر کچھ سکولز بھی ہیں بچوں کے اسی سگنل سے لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں آپ کو کچھ سکولز بھی نظر آئیں گے سامنے آپ کو رائٹ سائٹ پہ پاہر بھی نظر آ رہا ہے میرا دوست رہتا تھا یہاں پہ نعیم پتہ نہیں آج کل ان سے میرے رابطہ نہیں ہے جہاں کہیں بھی ہوں اللہ میں ہوں نے ایرو آفیس سے رکھے میری دعایاں ان کے ساتھ ہیں اگر وہ ہمارا یہ بلوگ دیکھ رہے ہوں تو اس بلوگ میں ہمارے ساتھ رابطہ کریں طاہر بلا نصیم بھائی ہوتے تھے ان کے بھائی نصیم اور نعیم دو بھائی ہوتے تھے ان کی یہاں شاپ تھی گلپک شورنگی کے بھائی آپ کی کیا بابر یاد وابستہ ہے یہاں سے بتائیے لوگوں دوستو اب ہم آگے جائیں گے سگنل کراس کریں گے کوشش کیا کریں سگنل جب نہیں کھلا ہوا ہو تو بیج میں سے غلط رونگ ڈرائیونگ نہ کریں سیف ڈرائیونگ کریں اس سے حاصلات کا خطرہ ہوتا ہے آپ کی ہماری اور اپنے ایڈگر سب کی جان پیاری ہے سب کے گھر والے ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ ہم خیریہ سے گھر پہنچیں سیفلی ڈرائیونگ کریں اپنے کو بھی محفوظ رکھیں دوستوی پر یہ جناب سگنل کھل گیا ہے اور اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں آگے ہم جائیں گے ہم اپنا ولوگ اینڈ کریں گے جناب آئیشہ منزل کے بریش کے پاس آئیشہ منزل کا جو بریش ہے میں اینڈوٹ کا شہرہ پاکستان مالا جو بریش ہے وہاں ہم اپنے ولوگ کو بین کریں گے تو بتائیے گا کہ اگر کیسا لگا آپ کو تو لائک اور شیئر لائک کیجئے گا اپنے اردکرد اپنے رشتدار و فیملی کے اندوستوں میں شیئر بھی کیجئے گا اور جن لوگوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیجئے تو سبسکرائب کیجئے اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتا ہے فری میں ہوتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی ولوگ ڈالیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گیا اس کا نوٹیفکیشن اور تاکہ آپ کو آسانی ہوگی دوننا نہیں پڑے گا تو یہ ہماری جسا جو ایک دیکھیں پیٹرل پمپ آیا ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے بندے رہیے اسی طرح اپنا بھی خیال رکھیں اپنے اٹھ دیر سب کا خیال رکھیں اللہ آپ کو آپ کو فیملی کو سب کو خیر و آباد رکھیں اپنی نعمت و رحمت سے مالہ مال کرے سب کو خوشی اور نعمت و رحمت سے اپنی نعمت و رحمت سے مالہ مال کرے سب کو اپنا فضل و کرمیں جو بھی مارے سب کو شہتتہ فرمائے جو حرمین شریفین جانا چاہتے ہیں سب کو پہنچائے اللہ حافظ